باہر سلام علیکم ویڈیو بنا رہی ہوں تو بہت زیادہ ہوا تیز قسم کی ہوا چل رہی ہے چکڑ چل رہے ہیں ہر چیز اڑا کے لے کے جا رہی ہوا بہت زیادہ خراب ویدر ہے لیکن ہوا میں سردی والی تھندک نہیں ہے بس ہوا چل رہی ہے لیکن تھند نہیں ہے میں آگئے ہم کچھن میں تو بریکفست کی تیاری کرتے ہیں بس نورمل بریکفست کیا جو ہوتا ہے آج خاص کچھ نہیں بنایا میں نے تو بس اس کے بعد تھوڑے کچھن کے کام ہم کرنے تھے وہ کیے گھر کا تھوڑا کام تھا وہ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے جانا تھا اچھے دادہ لوگوں کی طرف تو وہاں ہم نے جانا ہے تو اس کی وجہ سے بس جلدی ہی فارغ ہو کہ ہم لوگ نکل گئے تھے جلدی تو بس ان کی طرف جا رہے ہیں ہم سے 35 منٹس کی ڈرائی پر رہتے ہیں لیکن اس سے پہلے ان کے گھر کے قریب ایک چائنا مارکٹ ہے میں نے وہاں جانا ہے کیونکہ مجھے سپرنگ رولز کے لیے وہ جو شیٹس ملتی ہیں وہ چاہیے ہیں وہ صرف یہاں پر ملتی ہیں اور کہیں مجھے نہیں ملتی جو سب سے چھوٹا سائز ہوتا ہے جو بلکلی بائٹ سائز جو بنتے ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں سپرنگ رولز تو وہ بس اب رمضان کی کچھ تیاریاں کرنی ہے تو میں نے کہا یہ ملے کیا جو آپ جانے کا پانی کیا وہاں پر تو یہ چائنا مارکٹ ہے بڑی ہی اچھی چھوٹے چائنیز چیزیں ملتی ہیں اس سٹور پر جانے کے لیے انہوں کو بند کر کے جانا پاتا بڑی ہی پتہ نہیں کہ عجیب قسم کی ایک سمیل آتی ہے وہ کیونکہ وہاں پر فش ہیں چیزیں ہیں شاید ان کی سمیل ہے وہ لیکن برداشت سے باہر ہوتی ہے لیکن چیزیں بڑی کیوٹ کیوٹ سی ہیں تو وہ دیکھیں یہ تنے پیارے پیار ان کے برطن اور یہ چاپ سٹکس یہ جو سوپ سپون ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سیونٹی نائن ایچ ہے یہ اور اس میں پلاسٹک والے بھی پڑے ہوئے تھے یہ کانچ پورسلین کے جیسے ہوتے ہیں وہ ہیں یہ چاپ سٹکس ہیں اور ایک تو یہاں پر ٹریننگ والی بھی چاپ سٹکس پڑی ہوئی جو بچوں کو شاید وہ لوگ دیتے ہیں وہ بڑا مزے کا سمان ان کا ہوتا ہے تو یہ ٹری چھوٹی چھوٹی سی ان کی بڑی اچھی چیزیں ہیں کئی دفعہ یہ میں نے بول ہوگارا بلو کلر کے یہی سے لیے میں ہیں سوپ کے تو بڑی اچھی جگہ ہے ان کے سٹور ہے یہ یہ ان کے جو مسالے وغیرہ ان کی طرف اگر آپ جاؤ تو یہ وہاں پر وہ ہے یہ سارا سپائسیز ہی ہیں پتہ نہیں کئی تو میں ان کی لینگویج میں لکھا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کیا کیا ہے کچھ نظر آ جاتے ہیں جس طرح آپ یہ میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں یہ جو نوڈلز وغیرہ ہیں انسٹنٹ نوڈلز ہیں اور یہ کئی قسم کی ہیں رائس والی پر اور وہ جو چھوٹے کیا کہتے ہیں ان کے ڈبوں میں ہوتی ہیں وہ والے بھی ہیں سوپ کپس جو ہوتے ہیں وہ والے بھی ہیں بے تہاشا چوائس ہیں یہ دیکھیں اتنی قسم کی ہیں وہ جو ہمارے مہ گی اور وہ جو ملتی ہیں یہ اس کے علاوہ ان کے لیکن میں نے یہ کبھی لینے کیونکہ مجھ پتہ نہیں اب اس میں کیا ڈلاوا ہے کیا نہیں تو کبھی دل نہیں مانا لینے کے لیے اگر میں لے بھی لوں تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں نے کبھی لینے ویسے کچھ جہاں پر مل جاتا ہے لیکن دیکھ کے لینا پڑتا ہے کہ کچھ ایسا ویسا نہ آج ہے تو یہ سوس وغیرہ ہیں اتنے قسموں کے سوئے سوس تھے فلیور والا ایک سوئیٹ سوئے سوس پی تھا اور ایک لائٹ ڈاک کئی قسم کی چیزیں تھیں تو یہ بہت میں نے ایک دو بس کیاں سے سوئے سوس وغیرہ لے لیا یہ لیا اور وہ شیٹس لیں بس اس کے بعد ہم ان کے گھر کی طرف چل پڑے یہ بڑا اچھا سا ٹاؤن میں کبھی اس کی بھی ویڈیو بناوں گی یہ اتنا پرانا گھر ہے 1873 کا بناوا پس پھر ان کے گھر آگئے اور ہم گھر آگئے یہ تھوڑا فروٹس پڑا کھایا اس کے بعد چائے وغیرہ بنائی اور وہ پہ ہم لوگ انجوائی کی تو یہ بیٹا دادا کے ٹریجر باکس سے یہ چیزیں نکال کے لیا انٹیک فون اور یہ کیمرہ اور یہ منی فریج اور وہ دیکھنے لگ گیا بس ان چیزوں کو انجوائی کرنا لگ گیا کہ دیکھو دادا کے پاسے کیا کیا چیزیں نکالی ہیں تو یہ فون بڑا ویسے تو یہ ڈائل نہیں ہوتا تھا یہ بٹن لگتے ہم لوگ سمجھے تھے کہ ڈائل ہو تو ان کو بتائیں انہوں نے نہیں دیکھا وہ ڈائل والا فون تو یہ وہ جو ہوتا ہے کیمرہ بس اس کے بعد یہ دینر کی تیاری ویاری ہوئی اور یہ بنا دینر پلاو بنا تھا گوشت کا پلاو تھا سیلڈ تھا دیپول کیاں تھیں اور کسی اور نے کباب نہیں کھانے تھے صرف ایک بچے نے کھانے تھے تو اس کے لیے صرف یہ دو کباب ہنے تھے ہم لوگ کو تو خالی بس بلوگ کا مزہ آتا ہے ہیدھر آتا ہو اور بس اس کے ساتھ سیلڈ ہو بس تو بڑا مزہ آیا انجوائی کیا بس کے بعد رات کو ہم گھر آگئے گھر آگئے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے اور بس اس کے بعد آج کا ویلوگ یہی قتم کرتی ہیں انشاءاللہ نئے دن کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملیں گے کل جب تر اپنا خیال رکھی گا خدا حافظ take care bye bye